بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے بیلول کا نام تو ضرور سنا ہوگا جنہیں بیلول دانا رحمت اللہ بھی کہا جاتا ہے آپ خلیفہ حارون رشید کے دور میں ایک فلاسفر ولی کامل اور تارکل دنیا درویش کے طور پر جانے جاتے تھے کہتے ہیں کہ ایک دن بیلول دانا رحمت اللہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ریت کی دیریاں بنا رہے تھے اور حارون رشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جروکے سے بڑے وار کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی وہ مٹی کی دیری بناتے اور خود ہی اسے مسمار کر دیتے ملکہ جروکے سے اتر کر اپنی سیلیوں کے عمرہ دریاء کنارے آگئی اور پوچھا کیا کر رہے ہو بیلول بیلول نے ادائب بنیازی سے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں ملکہ نے سوال کیا اگر کوئی تم سے یہ محل حریدنا چاہے تو فروغ کرو گے بیلول نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں میں بنا تب بھی ہوں اور فروغ بھی کرتا ہوں ملکہ نے پوچھا بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے بیلول نے بے ساختہ کہا تین درم بعض لوگوں نے ایک درم بھی لکھا ہے ملکہ کے حکم پر بیلول کو تین درم اسی وقت ادا کر دی گئے یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شور خلیفہ عرون رشید کو بتایا جسے خلیفہ نے مزاق میں ٹال دیا لیکن رات کو عرون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے جن میں افشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے سر یا کوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا عرون نے سوچا کہ دیکھوں تو سہی کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے وہ محل میں داہل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا دربان نے اسے روک لیا عرون رشید کہنے لگا اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے اس لئے مجھے اندر جانا ہے دربان نے کہا نہیں یا کا دستور علاق ہے جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے لہذا آپ کو داہل ہونے کی اجازت نہیں جب دربان نے حرون کو پیچھے اٹھایا تو اس کی آنکھ کھول گئی لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالی نے زبیدہ کے ہف میں بیلول کی دوا قبول کر لیا چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا اگلی شام وہ بیلول پر تلاش کرتا دریاں کنارے پہنچ گیا بیلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے حرون نے پوچھا کیا کر رہے ہیں بیلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں حرون نے پوچھا بیچو گے تو بیلول نے کہا ہا ہا کیوں نہیں میں بناتا بھی ہوں اور فروغ بھی کرتا ہوں حرون نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے تو بیلول رحمت اللہ نے جواب دیا تیری پوری سلطنت حرون رشید نے کہا اتنی قیمت حرون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا کل تو آپ تین درم کے بسلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں بیلول دانا رحمت اللہ نے کہا سلیفہ کل بین دیکھے معاملہ تھا اور آج تم میل دیکھ کر آئے ہو خلیفہ یہ بات سن کر بہت مایوس ہو گیا اور کہنے لگا حضرت ہے آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں جب بیلول دانا رحمت اللہ نے خلیفہ کی آجی دیکھی تو کہا میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑھ ہے جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو میں اس محل کو بھی تمہارے لئے تین درہم میں فروغ کرتا ہوں اسی طرح ایک اور واقعہ ہے مروخ صوفی بزرگ سید ناصری سکتی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا وہاں میں نے بیلول دانا رحمت اللہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں جواب ملا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے عذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤ تو میری غیبت بھی نہیں کرتی اسی طرح ایک اور واقعہ ہے ایک دن بیلول دانا رحمت اللہ بزار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا بیلول کیا کر رہے ہو تو بیلول دانا رحمت اللہ نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں اس شخص نے کہا پھر کیا بنا بیلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مار رہے کچھ عرصہ بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بیلول قبرستان میں بیٹھے ہیں اس نے قریب جا کر پوچھا بیلول کیا کر رہے ہو بیلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا بیلول نے کہا کہ بندے تو مار رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مار رہا ایک پار جناب بیلول دانا رحمت اللہ کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے مودب سامنے بیٹھ گیا اور انتائی عدف سے گزارش کی عزور تجارت کی کونسی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت نفع ہو جناب بیلول دانا رحمت اللہ نے فرمایا کالا کپڑا لے لو تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدم چلتا واپس چلا گیا جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا ماتمی لباس کے لئے سارا شہر سیاہ کپڑا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس زہیرہ تھا مو مانگے داموں فروغ کیا اور اتنا نفع کمایا کہ جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا کچھ عرصہ بعد وہ گوڑے پر سوار کہیں سے گزرا جناب بیلول دانا رحمت اللہ وہاں تشریف رکھتے تھے وہ وائنگ گوڑے پر بیٹھے بولا اوئے دوانے آپ کی بار کیا نوں بیلول دانا رحمت اللہ نے فرمایا تربوز لے لو وہ باغا باغ گیا اور ساری دولت سے پورے مل سے تربوز خرید لیا ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کو متحاج ہو گیا اسی خستہ علی میں گھنگتے پھرتے اس کی ملکات جناب بیلول دانا رحمت اللہ سے ہو گئی اور اس نے کہا یہ آپ نے میرے صد کیا کیا جناب بیلول دانا رحمت اللہ نے فرمایا میں نے نہیں تیرے لہجو اور الفاظ نے سب کیا جب تو انہیں عدب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا اور جب پستا ہی ہی کنگال ہو گیا اس کو کہتے ہیں با عدب بانصیب بے عدب بے نصیب اسی طرح ایک اور واقعہ ہے ایک دفعہ حضرت بیلول دانا رحمت اللہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو دیکھا وہ کھڑا رو رہا تھا دوسرے بچے افروڑ سے کھیرے تھے انہوں نے سمجھا اس کے پاس افروڑ نہیں اس لئے رو رہا ہے میں اس کو لے دیتا ہوں انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں میں تجھے افروڑ لے کر دیتا ہوں تو بھی کھیل اس بچے نے کہا اے بلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں بچے نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں انہوں نے کہا بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے ابھی تو تمہارا اس مندل پر آنے میں بھی بہت وقت پڑا ہے تو اس نے کہا ارے بلول مجھے دوخہ نہ دے میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکنیاں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکنیاں رکھتی ہے اس لئے مجھے در ہے کہ کہیں دوزک مجھ سے نہ جلائی جائے ہو اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے بلول دانا رحمت اللہ سے ایسے درجوں واقعات اور دنائی کی باتیں منصوب ہیں کچھ لوگ اسے کتابی باتیں کہتے ہیں اور بعض اسے روحانیت کی ماراج مانتے ہیں لیکن یہ تیہ ہے کہ جو بلول دانا رحمت اللہ کہہ گئے ہیں وہ پتھر پر لگی رہے